بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرے پاکستانیوں جاکتے رہنا اور دیکھتے رہنا کیونکہ تاریخ لکھ رہی ہے تاریخ لکھ رہی ہے کہ جس بھٹوں کی پھانسی کے بعد مسلسل تین دن میاں شریف کے گھر مٹھائی بڑھتی رہی اسی میاں شریف کا وہ بیٹا جو چور دروازے سے سامراج اور تاغوت کے قندوں میں سواروں کے حکومت میں آیا عوامی منتخب شدہ حکومت کو ڈی ریل کر کے وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوکے اسی بھٹوں کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دے رہا ہے جو مفتی محود بھٹوں کی پھانسی میں برابر کا شریک تھا اسی کا پوتا آج اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوکے بھٹوں کے لیے فاتح خانی کروہ رہا ہے یا منافقت تیرا ہی اثر ہے منافقت کا ننگا ناچ اس وقت ملک پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بغزِ اضلیہ میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں یہ آئین کی دھجیاں اس حد تک بھیر چکے ہیں کہ ان کو لمبی لمبی کتاروں میں کھڑا وہ غریب نظر نہیں آرہا جو اپنے بچوں کے پیٹ میں دو لکمے روٹی کے ڈالنا چاہ رہا ہے وہ مرتے ہوئے لوگ نہیں وہ بزرگ ادھیر عمر لوگ نہیں نظر آرہے جو آٹا لینے کے لیے اپنی جان آفرین کے سبور کر رہے ہیں ان کو اس ملک کے معیشت کی زبو حالی اس ملک کا دیوالیا ہونا اس ملک کا انگ انگ کرز میں ڈوبا ہوئے نظر نہیں آرہا بلکہ ان کو نظر آرہے تو صرف اپنا مفاد ان کو یہ نہیں نظر آرہا کہ ایک مرد اہن کھڑا ہے کیونکہ اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اقتدار میں آگیا اگر یہ برسرے پیکار آ گیا تو ہم کیونکہ کرپشن کی بہتی گنگا میں براور کے برہن آئے ہماری اس دن تابوت میں آخری کیل سا بھی دوگا اس کی حکومت کی بات میرے پاکستانیوں آپ نے جھاکتے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کیونکہ تاریخ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے کون وہ قوتیں ہیں کون وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ملک کے بچے بچے کو کرزے ہی کر گئیں اس ملک کو دیوالیا کر گئیں اس ملک کی ہر ماں بیٹی کے سر سے چادر تک چھینک لے گئیں آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ایک اقیلہ مردہان عمران خان تنہ تنہا اس ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا آئے آسمان کے منظر دیکھ رہا ہے اور تاریخ منظر لکھ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہے اور اس کا ایکی مطالبہ ہے کہ الیکشن میں جائیں عوام کی عدالت میں جائیں عوام جس کو انتخب کرے وہ آگے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرے اور پاکستان کو ترقی کی ڈگر پہ گمزن کرے لیکن ان کو فقط اپنا مفاد پہ آ رہے یہ حکومت میں آئے تھے اپنے کیسز ختم کرنے اس ملک کو مزید لوٹنے اس ملک کو مزید ضبو حلی کا شکار کرنے اور عدلیہ پہ تانے کسنے اور عدلیہ کو دھمکیا دینے کے لیے یہ انہی کی ارادے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے جسٹس سجاد علی شاغ ایک کورٹ پہ حملہ کیا تھا جو ماضی میں سبریم کورٹ پہ حملہ کر چکے لیکن اب نہ وہ دور ہے اور نہ وہ عوام ہے عوام جاپ چکی ہے عوام کو عمران خان مردہ مجاہد مردہ آن مردہ کلندر نے جگہ دیا ہے اور عمران خان اگر اس سبریم کورٹ کے اوپر کسی بھی قسم کا شب خون مارنے کوشش کی گئی عمران خان کے دشمنوں کے جانب سے ان تاغوت اور سامراج کے علا ایک کاروں کی طرف سے تو عمران خان بوانگ گہل ڈنکے کی چوڑ پہ مثلہ چٹان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے جو ان کو مو توڑ جواب دیں گے اور ان کے پرخشے اڑا دیں گے جسٹس عمرتہ بندیار کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور اگر الیکشن وقت میں نہ ہوئے اور ان کے وزراء کی یہی بیان بازی ہے اور ان کی یہی دھمکیاں سبریم کورٹ تاریخ تو لکھ رہی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کا غدار کون ہے تاریخ ماف نہیں کرے گی اور عوام بھولے گی بہت شکریہ